جمہور کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے جس کے سربراہ کل جماعتی خریت کانفرنس کے محبوس راہنما شبیر احمد شاہ نے مقبوضہ جمہور کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے بھارتی فوجوں کی طرف سے بے گناہ کشمیری نوجوانوں کے منظم قتل کی شدید مضمت کی ہے ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے سری نگر سے جاری بیان میں کشمیریوں کے بہیمانہ قتل کو مقبوضہ جمہور کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے نرندر موجی کے فستائی بھارتی حکومت کے مضموع منصوبے کا حصہ قرار دیا بیان میں افسوس کا اظہار کیا گیا کہ بھارت نے ایک طرف اپنے فوجوں کو بے گناہ کشمیریوں کو قتل کرنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اور دوسری جانب بھارتی ہندوں کو مستقل طور پر آباد کر کے گیر مقامی مزدوروں اور بھارتی فورسز اہلکاروں کو ووڈ کا حق دے کر مسلم اکثرت کو بے اکتیار کرنی کی کوشش تیز کر دی ہے ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جمہور کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں بھارتی پولیس نے زلہ بارہ ملا میں سوپور قضبے کے علاقے چنکی پورا کے گوسی آباد چوک میں ایک چک پوسٹ پر چار بے گناہ نوجوانوں شاکر اکبر گوجری محسن وانی ہمایوں شارک اور فیضان اشرف کو گرفتار کر لیا پولیس نے نوجوانوں کی غیر قانونی گرفتاری کو جواز فراہم کرنے کے لیے انہیں ایک مجاہد تنظیم کے کارکن قرار دیا کل جماعتی حورت کانفرنس کی آزاد جمہور کشمیر شاک کے کنوینر محمود احمد ساغر اور جنرل سیکٹری شیخ عبد المتین نے اسلامباد سے جاری ایک بیان میں کشمیری نوجوانوں کے مسلسل قتل اور گرفتاری اور سیاسی نظر بندوں کو مقبوض جمہور کشمیر سے بھارت کی مختلف جیلوں میں منتقل کرنے کی شدید مضمت کی ہے انہوں نے کشمیری نظر بندوں کی بھارتی جیلوں میں منتقلی کو اپنے مادر وطن پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کی مخالفت کرنے پر سزا دینے کے لیے ظلم کا بدترین مظہرہ قرار دیا قدر بھارتی سپریم کورٹ نے مسلمانوں کے خلاف تعصب کا ایک بار پھر مظہرہ کرتے ہوئے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کرنے والی بھارتی جنتا پارتی کی رہنمہ نوپور شرمہ کی گرفتاری کی درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا اس کے بجائے عدالت نے درخواست گزار سے درخواست واپس لینے کی ہدایت کر دی بھارتی ریاست بحار میں زلہ سیوان کے شہر برہاریہ میں گرفتار آٹھ سالہ مسلمان لڑکے کے اہل کھانا نے کہا ہے کہ پولیس اس کی رہائی کے لیے رقم کا مطالبہ کر رہی ہے پولیس نے جمرات کو شہر میں ہندو تواریلی کے دوران مسلمانوں کے خلاف تشدد کے بعد لڑکے رزوان قریشی کو اس کے دادا کے ہمراہ مقامی مسجد سے گرفتار کیا تھا